ہالو ایوریون کیسے ہیں آپ سب میں قلدیب ویلکم کرتی ہوں آپ سب ہی کا اپنے یوٹیوب چینل کے انٹی ولوکس میں انٹول سٹوڈیز پہ امید کرتی ہوں کہ آپ کا آج کا دن بہت اچھا گزر رہا ہوگا اس وقت بج رہے ہیں شام کے تقریب ان چار اور آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوگے کہ پچھلے دو تیس دن سے کوئی ولوگ نہیں آیا تو ایکچولی نا کچھ ایک دو باتوں کو لے کے میں تھوڑی سی کنفیوز تھی تو میں نے کہا پہلے میں کلیر ہو جاؤں تو اس کے بعد ہی بلوگ شوٹ کر کے اپلوڈ کروں گی کیونکہ میں شروع سے ہی آپ لوگوں سے کہتی آ رہی ہوں کہ میں اپنے چینل کو بہت زیادہ انٹرسٹنگ اور کنیکٹنگ بنانا چاہتی ہوں کیونکہ میں میکزموم لوگوں تک پہنچنا چاہتی ہوں میں بہت کلیر ہوں اس چیز کو لے کے تو میں نے کہا کہ جیسے ہم ایک ہی کنٹرینٹ پہ بلوگ بناتے جائیں گے اپلوڈ کرتے جائیں گے تو کہیں نہ کہیں جا کے نا وہ چیز بورنگ ہو جاتی ہے اور میں نے کوشش بھی کی کہ کبھی میں جیسے ریسپی سوگیرہ شیئر کروں تو ہوتا یہ ہے کہ اگر ریسپی شیئر کرتے ہیں تو مین کنٹرینٹ رہ جاتا ہے اور جب میں مین کنٹرینٹ شوٹ کرنے بات تو تو کوشش تو بہت رہتی ہے کہ آہ دس پندہ منٹ میں بات ختم ہو جائے پھر ساتھ میں کچھ اور بھی ایڈ ہو تو وہ نہیں ہو پاتا تو بس اسی طریقے سے میرے مین میں تھا کہ اب اس کو کیسے کیا جائے کیونکہ آج اس طریقے سے میرے کو آپ لوگوں کا پیار مل رہا ہے میں پہلے پشلی بلوگ میں بھی کہہ چکے میں نے اتنی جلدی نہیں سوچا تھا کہ اتنے اچھے لوگ میرے ساتھ اتنے اچھے پیارے سبسکرائبرز میرے ساتھ جھوڑ جائیں گے تو اگر جڑے ہیں تو میری بھی کچھ رسپونسیبیلیٹی بنتی ہے تو پھر فائنلی میں نے یہی ڈیسیزن لیا کہ دیکھیں جو تو میرا یہ انٹوڑ سٹوریز کا سفر ہے یہ تو ایسے ہی چلتا رہے گا یہ کنٹینٹ تو آئے گا ہی آئے گا ادر دین ڈیٹ میں جو بھی اپنے ویور سبسکرائبرز کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں اس کو میں الگ سے ہی شوٹ کر کے الگ ہی اپلوڈ کروں گی جیسے کہ ایک دن میں اگر میں کچھ ریسپی یا کوئی اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتی ہوں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے میں دو ویور شوٹ کر لوں اور سیم ڈی میں دونوں اپلوڈ کر کے اور ان دونوں ویور سا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن باکس میں دے دیا کروں گی اور ڈسکرپشن میں بلکل کلیر ہوگا کہ یہ پٹیکولر ویور کس پوائنٹ پہ ہے کیونکہ دیکھیں میں نہیں چاہتی کہ جو بھی میرا ویور یا سبسکرائبر ہے وہ اپنے دن کے دس پندہ منٹ نکال کے میرا بلوگ دیکھیں اور فائنلی پھر اسی یہ لگ گیا میں نے تو یہ چیز دیکھنی نہیں تھی کیونکہ دیکھیں جو تھم نیل ہے ہم موسٹ آف تی ٹائم مجھے لگتا ہے کہ ہم اسی کو پڑھ کے ہی اپنا کہتے ہیں نا بلوگ وغیرہ کوئی بھی ایسی چیز ہے ہم پھر ہی دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ پٹیکولر چیز کے ریلیٹیڈ یہ ہے اور اگر میں دو چیزیں کلپ کروں گی تو تو بھی ہونیس مجھے نہیں سمجھ جاتا کہ وہ دو چیزوں کو کلپ کر کے ایک تھم نیل کیسے بنے گا اور وہ کہیں میرا کانشیس نہیں الاؤ کرتا کہ میں کسی کوئی اس طریقے سے ڈچ کروں مجھے لگتا ہے کہ اس کو ڈچ کرنا ہی کہتے ہوں گے باقی ریسٹ تو دیکھئے آپ لوگوں کو زیادہ بیٹر جانتے ہیں تو بس یہ ہی تھا تو پھر فائنلی کل یہی ڈیسیزن میں نے کیا کہ میں بلوگ الگ الگ ہی اپلوڈ کیا کروں گے اور ایسے اچھ کل میں نے دو بلوگ شوٹ بھی کیے تھے ایک میں نے بہت ہی ہیلڈی ریسپی جو کی ہمیں سردیوں کے موسم میں ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے میں نے آہ وہ شوٹ کی تھی اور بلوگ بھی شوٹ کیا تھا لیکن کل ہمارے آنا موسم بہت زیادہ خراب ہو گیا تقریباً ساری رات بھی باری شوٹی رہی آہ آہ تینک بکاوز افت اینٹرنیٹ سپیٹ کچھ زیادہ اچھی نہیں تھی میں نے رہا ڈیٹ بجے تک ٹرائے بھی کیا لیکن بلوگ اپلوڈ نہیں ہو پا رہا تھا دنیا فائنلی گیوپ میں کیا پیدا نہیں ہے کوئی بھی میں کیا کل دن مہیں کر لیں گے تو آج کا دن بھی ایسے ہی نکل گیا کیونکہ بچوں کے ایکزام سے سب ہی کے بچوں کے ایکزام سے کسی کے شروع ہو گئے ہیں کسی کے شروع ہونے والے ہیں تو میرے بھی بیٹے کے ایکزام سے شروع ہے 15 سے اور اس بار تو کہتے ہیں نا 2020 is entirely different for everybody بچے سکول جاتے ہیں پڑھتے ہیں کوئی کچھ اور بات ہوتی ہے کیونکہ teachers کے ساتھ ان کا direct interaction ہو جاتا ہے اگر کوئی انہیں problem ہے تو وہ easily وہ وہاں پہ clear کر لیتے ہیں teacher سے نہیں ہوتی تو اپنے co students میں بیٹھ کے ہی بچہ جیسے math science کے کچھ کہتے ہیں نا solutions نکال لیتا ہے لیکن اس بار وہ نہیں ہو پا رہا ہے اور کووٹ کے چلتے نہ کوئی بچہ کسی کے گھر home study کے لیے جا رہا ہے مطلب کوئی بھی نہیں بھیج رہا میں ہی نیلاو کروں گی تو دوسری مدر سے میں کیوں expect کروں تو اس لیے ہی اب بیٹے کو بھی ٹائم دینا پڑتا ہے تو وہ ہی کرتے کرتے شام کے چار بج کے اور ایسے کل کے vlog shoot تھے تو اس نے کہا کہ نہیں مممہ وہ والے upload کر دو اب تو موسم صاف ہو گیا تھا دھوپ نکل گئی تھی اچھی خاص دو بجے تو میں نے کہا کہ نہیں دن گیا بات گئی میں کہا آج کی بات تو آج ہی shoot ہوگی اور آج ہی میرے viewers تک پہنچے گی میں کہا ریسی پی والا ویڈیو تو کل والا جائے گا ہی جائے گا میں کہا وہ والا vlogging وہ میں نے delete ہی کر دیا تو پھر اب ننکہ چلو آپ آپ سے بھی بات کر لیتے ہیں دو تین دن ہو گئے ہیں کچھ نہ اس بار پورا ہفتہ ہی ایسے نکلا بہت زیادہ میں نے کہیں travel نہیں کیا لیکن منڈے ہی آدم کیلنی جی کے ایک دن میں دس کلومیٹر سے زیادہ سفر نہیں کیا ہے میں نے اگر میں دو تین بار گئی بھی ہوں لیکن آپ عادت نہیں رہی گھر پہ تو آپ زیتنا مرجی کام کرلو آپ نہیں تھکتے ہو میں باہر جا کے تھک جاتی ہوں اور اپنا کیبر پر خود کو حیرانی ہوتی ہے آپ لوگوں میں سے شاید کے لوگ believe بھی نہیں کریں گے جب میں job کرتی تھی نا میرا most of the time ایک دن کا سفر جو تھا وہ چھے سو ساتھ سو کلومیٹر کا بھی اپ ڈاؤن ہو جاتا تھا کیونکہ دیکھیں ہم جہاں رہتے ہیں وہ پنجاب کا ایک نا کارنر ہے مطلب بلکل ایج پہ رہتے ہیں ہم اور میرے پاس پورا انٹیریئر پنجاب کی رسپونسیبیلیٹی تو کہتے ہیں کہ نا ایک کارنر سے دوسرے کارنر تک جو ڈسٹرکٹس ہیں یعنی کہ مالپا پنجاب وہ میرے انڈر تھا تو بچوں کو چھوڑ کے میں کہتے ہیں نا باہر بھی نہیں رہ سکتی تھی جب تک تھا میں رہی بھی ہوں وہ اپنی سٹوری کہیں کبھی دیکھیں گے آئے گا من میں تو شیئر کریں گے تو میرا ہوتا تھا کہ صبح جانا ہے شام کو واپس آنا ہے تو اتنا سفر کر کے بھی نا تھکتے نہیں تھے کہ شام کو آکے اگر بچوں نے کہنا نا ماما یہ کھانا ہے بنا دو تو سوئی میں کھڑے ہو جاتے تھے اور صبح جانے سے پہلے بچوں کے کھانے پینے کی تیاری کر کے جاتے تھے انڈ ایگزامینیشن کے ٹائم پہ اگر ایگزامینیشن میں انویجلیٹر کی ڈیوٹی لگ گئی یا ایگزامینیشن کی سیکرسی کی ڈیوٹی لگ گئی تو صبح ایس ارلی ایس ساڑھے تین بھی نکلنا پڑتا تھا کیونکہ دیکھیں نو بجے تو ایگزام شروع ہوتا ہے اور جہاں پہ بھی آپ کو جس کالیج میں جس ایگزامینیشن سینڈر کی ڈیوٹی ہے تو آپ لگا لیجیے کہ سوار ساڑھے آٹھ بجے جا کے تو آپ کو سٹرانگ روم کھولو گئے تب کہیں جا کے بچے نو بجے پیپر شروع کر پائیں گے تو کہنے کا مطلب ہے کہ آئی تینک کہ بندہ کام کر کے اتنا نہیں تھکتا جتنا کی پریشانیاں تھکا دیتی ہیں اور آپ بھی بھی مطلب میں کام کر کے نہیں تھکتی ہوں لیکن آپ باہر جانا تو بلکل بھی اب باڈی الاؤ نہیں کرتی لیکن میں یہ دیکھتی ہوں کہ جو یہ تین چار سال ہم نے بہت سٹریس میں گزارے ہیں پریشانی میں گزارے ہیں اس نے ہماری کافی انرجی ڈرین کر دیا تو اب میں بلکہ کئی بار اب محسوس کرتی ہوں میں کہ میں نے شاید پوری زندگی میں اپنا اتنا خیال نہیں رکھا ہوگا ہونسلی میں خود اپنے مطلب اس چیز کو میں ایکسپٹ کرتی ہوں جیسے ہم کھانے پینے کا کہیے یا اور بہت سے چیزیں ہوتی ہیں میرے چھو لگتا ہے میں نے پوری لائف میں کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کا کالج ٹائم ہوتا ہے پھر ایک آپ کا وہ ینگ ایج ہوتی مجھے نہیں لگتا میں نے کبھی اپنی تنی کیار کری ہوگی جتنی میں پشلی تین چار سالوں سے اپنے پر دھیان دے رہی ہوں کہ میں نے کیا کھانا ہے کتنا کھانا ہے کب کھانا ہے آئی ام گیٹنگ سو پٹیکلر اس کا ریزن ایک ہے کیونکہ دیکھیں ایک تو آپ ایک چیز سمجھ میں آگئی کہ ہیلتی سویلت پڑھتے تو شاہد ہم بچپن سے ہی آ رہے ہیں لیکن سمجھ اب جا کے آیا ہے کہ نہیں اگر سیحت ہے تو سب کچھ ہے کیونکہ اس کا ڈاؤن فال میں نے دیکھا ہے کہ کتنا برا ہوتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں گھر بھی چلانا ہے بچوں کو بھی سنبھالنا ہے مجھے اب بھی یاد ہے کہ کئی چیزیں ایسی ہوتی تھی کہ بچپن میں نا ممی پاپا منتیں کرتے ہوتے تھے کہ بیٹا کھالو بیٹا کھالو ہم ناک سے کھڑ کے چلے جاتے تھے اور تب نا مہاں ڈاڈ was very loveable person ممہ نے کی بار کہنا پتہ لگے گا جب خود بنا کے کھاؤ گے اور واقعی میں پتہ لگتا ہے جب وہ چیزیں ہی وہ ہی پرانے کہتے ہیں نا آئی ڈونڈ نو کہ کتنے گھروں میں ایسی چیزیں بنتی ہیں لیکن ہاں جو میں نے اپنے ممہ پاپا کو کرتے دیکھا میں وہ ہر چیز کہتے ہیں نا دیسی جیسے دادی ماں کے نسخوں والی بات ہم نے اپنے دادی جی کو تو نہیں دیکھا ان کی ڈیتھ ہو چکی تھی لیکن جو ہمارے ممہ ہمارے لیے کرتے تھے میں وہ ساری چیزیں اپنے لیے بھی کرتی ہوں بچوں کے لیے بھی کرتی ہوں فاملی کے لیے بھی کرتی ہوں تو اب پتہ چلتا ہے کہ نہیں واقعی وہ صحیح کہتے تھے اور نا آپ جو میں نے محسوس کیا ہے کہ دیکھیں بچوں کا جو ینگ ایج یعنی کہ پانچ سال سے لیکن کی پانچ سال کے عمر تک تو دیکھیں بچہ سمجھداری بڑی مشکل سے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا پھر تو چلو آپ تھوڑا سا کہتے ہیں نا strictly بھی بچے کو بول سکتے کہ this is something that you have to eat that is بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جاتا ہے آج کل تو چار پانچ سال کے عمر میں بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ پانچ سے دس سال کے عمر میں جو بچے نے کھا لیا جو اس کی eating habit پان گی وہ پوری لائف چلتی ہیں اگر وہ skip ہو گیا تو پھر آپ بھول جائیے کہ بچہ ساری زندگی ٹرائٹ پہ آئے گا اور جو میں نے محسوس کیا کہ جیسے کہ فرس کر لو کہ گھیہ توری کی سبزی ہے تو وہ کیا ہے کہ مطلب نا آئی ڈونٹ نو کہ لوگ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں شاید کوئی عزت ہی نہیں ہے لیکن میرے گھر پہ بہت عزت ہے میرے بچے مطلب پوری فیملی 365 ڈیز اگر ہم کو ملے ہم تو کھا لیتے ہیں لیکن اگر میں کسی اور سے جیسے گھیا تو ہائی ہائی بچے کھاں کھاتے ہمارے بچے تو مو بھی نہیں لگاتے تو میرے کو وہاں پہ تھوڑا سا نا ایسے عجیب لگتا ہے کہ اگر آپ بینگ پیرنٹس ایسے مو سکڑ کے اس چیز کا نام لوگ ہے تو بچے کیسے کھائیں گے اور ہم سب جانتے ہیں کہ ہیلتھ کے لیے وہ سبزیاں کتنی اچھی ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ کتنی اچھی ہیں تو میں نے بچپن سے ہی مطلب ہم ہمارے ساتھ ہماری ممہ نے کہتے ہیں نا اتنی کہتے ہیں کیا کھانا ہے بیٹا ایسا نہیں مطلب شروع سے ہماری مدر کا تھا what is cooked and served on the table is good for your health and same is my what I have cooked and served that is good for your health you have to eat and I'm so thankful میرے بچے کھا لیتے ہیں ہاں بیٹی کا بیمار ہونے کے بعد تھوڑا سا کئی بار mood swings ہو گئے دوائیوں سے taste مو کا بدل گیا لیکن ایسا اچ وہ بھی نہیں مطلب بچے کھا لیتے ہیں تو کہنے کا مطلب ہے کہ دیکھیں اگر آپ اس طریقے سے بچوں کو شروع سے رکھیں گے نا بچوں کو آگے جا کے دکت نہیں آتی ہے بیسے تو دیکھیں سب بچوں کو بہت پیار کرتے ہیں کہتے ہیں ساری دنیا ایک طرف اور بچے ایک طرف ہم ان کے لیے کچھ بھی لیکن ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ next time next moment کیسا ہے کیونکہ مجھے پتا ہے کہ جب یہ ساری problems ہوئی ہیں ہماری life میں تو ہمارا بیٹا کتنے tough کو سے گزرا ہے وہ یہ ہے نا کہ ایک بچہ تو بیمار ہو گیا چلو ہم بھی پریشان ہوئے ہم تو پھر کہتے ہیں بڑے تھے ماں باپ تھے ہماری تو problem ہے ایک چھوٹا my son is 2006 born اور 2013 میں میری بیٹی کو یہ problem ہوئی تو آپ لگا لیجائے 6-7 سال کا بچہ کیا ہوتا ہے 6-7 years old child کیا ہوتا ہے وہ نا and i know the pain that my son has gone through میں تین سال تو میں گھر پہ نہیں رہی ہوں میں اس کو نہ رہنا ہی کہوں گی کیونکہ اگر میں گھر پہ ہوں بھی تو میرا پورے دن کا ایک ایک سیکنڈ میری بیٹی کے ساتھ میری بیٹی کے لیے بیٹ رہا ہے میں اپنے بچے کو بلکل اٹینڈ نہیں کر پائی تو مجھے پتا ہے کہ میرے بچے کو کتنی problems ہیں لیکن پھر بھی وہ problems comparatively بہت کم تھی وہ کم کیوں تھی بکوز میں working mother تھی میری بیٹی بڑی ہے بیٹے سے تو مائی ڈاٹر شیوز ویری انٹیلیجنٹ ویری سنسیر ویری ریسپونسیبل سنس بیگنگ تو جیسے میں job بھی کرتی تھی تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ میں traveling job تھی تو on off میرا کوئی fix time نہیں ہوتا تھا کیونکہ دیکھیں مجھے ہوتا تھا کہ دو دن کی کا جو tour ہے میرا میں ایک دن میں complete کروں so that کے میں ایک دن مطلب میرا target یہ ہوتا تھا کہ جو میرا مہینے کا schedule ہے وہ 12 سے 14 دن میں ختم کروں so that کے باقی کے دن میں اپنے hometown میں رہ کے کام بھی کروں اور اپنے بچوں کا بھی خیال رکھوں تو مجھے یاد ہے کہ نا ساتھ ساڑھے ساتھ بجے یہ ہے یہ نہیں کہ بچے سارا دن phone کر رہے ہیں بہت irritate کرتے ہیں working mothers کے بچے میں نے دیکھا ہے job کی ہے میں نے i know میرے بچوں نے ساتھ سوا ساتھ کے بیچ میں phone کرنا اور hello کرتے ہی پہلے ان کا یہ ہوتا تھا میری بیٹی کا مومہ میں نے اپنا home work کر لیا میں نے اس کو بھائیہ کو بھی کام کروا دیا مممہ آپ کتنے بجے آوگے تو کبھی بھی اس کا یہ نہیں ہوتا تھا کہ پہلے وہ یہ کہہ گی آپ کب آوگے مجھے یہ چاہیے میرے لیے کیا لارے ہوں literally سبھی working mothers کو پتا ہے بچے ایسے ہی بات میرے بچے نہیں کبھی نہیں اگر تو مجھے لگتا تھا کہ میں safe one time ساڑھے آٹھ نو بجے گھر پہ پہن جاؤں تو میں نے کوئی بات نہیں بچے آپ لوگ ویٹ کرو میں آ رہی ہوں اتنے بجے یہ تو میں نے کہنا نہیں بچہ میں تو لیٹ ہو جاؤں گی آپ لوگ سو جاؤ کیونکہ کئی بار رات کے گیارہ بھی بچ جاتے تھے کیونکہ لمبا ہی دور کا ہو گیا تو ہو جاتا تھا time اتنا تو مجھے یاد ہے کہ میری بیٹی نے بہت ہی responsibly اپنی uniform بھی ready کر لینے بیٹے کی بھی ready کر لینے کے صبح اٹھ کے تیار ہو کے school چلے جانا مطلب شروع سے وہ تھا اور کہتے ہیں بڑے بچے سے چھوٹا بچہ سیکھتا ہے تو as such میرا بیٹا بھی responsible تھا مجھے یاد ہے کہ 6-7 سال کی عمر میں بچہ پیار ہو کے school جا رہا ہے school سے آ رہا ہے اپنا home وہ کر رہا ہے اس نے بہت سفر کیا وہی میں کہتے ہیں جو بیمار ہے وہ تو بیمار ہے دوسرے کے لیے کوئی system نہیں ہے ہم کریں تو کیا کریں ہم نہیں کر پاتے ہیں اور کہتے ہیں نا کوئی ایسا چھے ہماری society میں support system کی بہت society میں family میں بھی support system کی بہت زیادہ کمی ہے تو اثر پڑتا ہے اب جیسے میں ہوں گی کہ میرے بچے پہ بھی اثر پڑا تین ساڑھے تین سال وہ بیچارہ اپنی زندگی جیسے تیسے مطلب he was just trying to pull out his life وہ کرتا رہا لیکن ہمیں پتا ہے problems کتنی ہوئی اس کی handwriting کی problem کیونکہ دیکھیں 6-7 میں مطلب 600 سال کی عمر تک تو بچہ اچھی طرح سے لکھنا سکتا ہے اس کے بعد پھر آ گیا جب pencil نہیں لینی اب pen لینا ہے اب تو pen bg gel pen لینا ہے کہ ball pen لینا ہے we all know what all things are going on پھر پہلے تو ہوتا تھا جی ہم نے simple handwriting ہوتی تھی اب تو وہ بھی cursive writing ہوگی تو میرے بیٹے کو handwriting میں اتنی ساری problems ہائیں جیسے کہ اس کے word formation a اور u کا فرق نہیں پتا چلتا تھا maths میں seven اور nine کا six اور five کا نہیں ہوتا تھا کیونکہ وہ teacher دیکھیں at the end ہمارا education system ہم سب جانتے ہیں class میں 30-30 بچے ہیں teacher کے لیے possible نہیں ہے کہ وہ ہر بچے کی notebook چیک کرے ہر بچے کو point out کرے وہاں پہ mother کی ضرورت پڑھتی اور mother تو ہے نہیں گھر پہ تو ہمیں پتا ہے کہ وہ چیزیں اب کہیں جا کے ہم نے کیسے مطلب اس کا study part تھی کیا پھر آ گیا کھانے پینے کا کیونکہ جب میں گھر پہ ہوں نہیں تو بچے کو میں کیا بنا کے دوں کیسے کروں بہت tough time دیکھا ہے ہم نے ہم نے تو جو دیکھا دیکھا ہمارے بچے نے بہت دیکھا اب وہ چیزیں ہیں کہ اس کو ابھی بھی پریشان کرتے ہیں like my daughter کیونکہ ہم گھر پہ تھے وہ اس کی وہ she was very مطلب dry fruits یہ وہ کوئی چکر ہی نہیں ہے آپ اس کو جو بھی ہمارے تو سرداروں کے گھر میں جو تو میں نے بار بار کہتے ہیں کہ جو میں نے مدر سے سکھا پینیاں ہو گئی پنجیری ہو گئی یہ ساری چیزیں میں تو ونٹر میں شروع ہو مطلب کیونکہ سمر میں کھایا نہیں جاتا یہاں پہ نورت انڈیا میں تو ایکسٹریم ونٹر اور ایکسٹریم سمر والا ٹیمپریچر ہے تو گرمیا میں تو بچے کیا لو کہ جوز پانی پہ ہی جیتے ہیں زیادہ کھایا ہی نہیں جاتا تو مجھے ہوتا ہے کہ نہیں آپ ونٹر میں اچھی طریقے سے کھا لو so that your body maintains in summer also تو میری بیٹی کھا لیتی تھی لیکن اب بیٹے کے ساتھ پرابلم کیونکہ چھے سات سال کے عمر میں تو بچہ وہ ساری چیزیں کھانا شروع کرتا ہے اور ہم تو تین چار سال اس کو دے ہی نہیں پائے تو ہمیں پتا ہے کہ ہمیں ہمیں تو جو پرابلم آئی آئی ہمارے بچے کو کتنی آئی ہے تو اب جیسے کہ ہم ڈو تھاؤزن سکسٹین کے بعد چلو کافی چیزیں چینج ہوئی کافی کچھ ہوا کبھی شیئر کروں گی وہ بھی آپ سے مطلب ہم ہمارا ہسپتال میں جا کے دو دو مہینے بیٹھنے والا کام تو چلو نہیں وہ تو جیسے بھی کہلو ہم نے قدم پیچھے کھیچ لیے یا میڈیکل سائنس نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے وہ جو بھی ہوا وہ جرور شیئر کروں گی آپ سے ان بیٹوین ہاں ایک دو انسیڈنٹ سفیر ہوئے بیٹی ایک دو سرجریز ہوئیں اس کے لیے ہوا دس پندرہ دن کا ہسپٹالائزیشن اس اچھ کے میجر ہسپٹالائزیشن نہیں ہوا ہمارا تو ہم نے اب کہیں جا کے بچے کا ڈائٹ بچے کی پڑھائی اب کہیں جا کے وہ ٹریک پہ آئی ہے تو سب ہی پیرنٹ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچے کو بیگننگ سے ہی بہت ریسپونسیبل بنائی ہے مطلب مائنڈ مت کیجئے گا میری یہ بات کا میرے فیملی میں بھی جو ہے موکی بر برا مان جاتے ہیں بچہ چھوٹا ہے دیکھیں دو سال کا بچہ بھی ماں باپ سے چھوٹا ہے بیس سال کا بچہ بھی ماں باپ سے چھوٹا ہے بچہ تو ماں باپ سے بڑا کبھی ہو ہی نہیں سکتا لیکن یہ ماں باپ کی ہی رسپونسیبلیٹی ہے کہ وہ جب ہم بچوں کو اچھی اچھی چیزیں کہتے ہیں نا بتاتے ہیں تو ان چیزوں کے بارے میں بھی ہم پرپیئر کریں ہم نہیں کرتے ہیں مطلب چلو بیٹی کا تو جو ہے جیسے ہے جب تک وہ رہی وہ میری کہتے ہیں نا میری بلکل ایک سٹرانگ سپورٹ تھی وہ میری جب تک وہ بیمار نہیں تھی وہ دس گیارہ سال کے عمر میں ہی میرے لیے اتنی سٹرانگ سپورٹ تھی کہ پتہ نہیں شاید دھوان کو اچھا نہیں لگا وہ سب کچھ کہ ایسی ہمارے ساتھ ٹریجڈی ہو گئی لیکن اب بھی اگر مجھے کہیں ایک دو دن کے لیے بیٹی کو لے کے جانا پڑتا ہے میرا بیٹا منیش کر لیتا ہے اپنے کھانے پینے کا رہنے کا کیونکہ میں نے مادرز کو دیکھا ہے کہ بچوں کا حال کیا ہے کیسے ہے تو پلیس آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں کے لیے بھی پرپیر کریں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے بچوں سے پیار نہیں کرتے ہیں دیکھئے اگر آپ اپنے بچوں کو سٹرانگ بناتے ہیں تو کل کو وہ ان کی ہی زندگی آسان ہوتی ہے میں نہیں کہتی کہ کسی کی زندگی میں تکلیفیں آئیں لیکن ہاں زندگی ہے رنگ بدلتی ہے سب کی بدلتی ہے کہتے ہیں نہ گھر کے اندر تو نہیں پتا چلتا پر جب باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ کہتے ہیں نانک دکھیا سب سنسار سب کے گھر پر بہت پریشانیاں ہیں لیکن اگر ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے پرپیر نہیں کریں گے تو ان کی لیے وہ پرابلمس اور بڑھ جاتی ہیں دیکھئے میل کیٹس ہیں ان کی اپنی پرابلمس ہو جاتی ہیں بڑھے ہونے کے بعد فی میل کیٹس ہیں ان کی اپنی پرابلم ہو جاتی ہیں تو یہ کہیں نہ کہیں پیرنٹس کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ چلو پیار بھی کر لیا اچھے سکول میں پڑھائی بھی کروا دی سب پوچھ کر لیا لیکن آپ ان کو اس چیز کے لیے بھی ضرور پرپیر کریں جو کہ آج کل کے کہلو کہ نہ تو دیکھی سکول میں اس طریقے کا رہا پہلے ہوتا تھا کہ ٹیچرز ڈانٹ بھی دیتی تھی ڈپٹ بھی دیتی تھی اب باتیں کہ ٹیچرز کی بھی گلتی نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس اتنی آثورٹی ہی نہیں رہی ان کو تو ہے کہ بچے کو اونچی نہیں بولنا اس کو ڈانٹنا نہیں ہے اس کو مطلب کافی چیزیں چینج ہو گئی ہیں ہلا تو اگر دیکھیں سکول میں بچے کے ساتھ وہ سب وہ ساری چیزیں سکول میں نہیں ہو پا رہی ہیں تو کہیں نہ کہیں مدرز کی یہاں پہ نا ڈیوٹی ڈبل ہو جاتی ہے کہ انہوں نے یہ سارا کچھ اپنے بچوں کو خود سکھانا ہے تو یہ اس چیز پہ آپ دھیان دیجئے دھیان نہیں دیا جارہ یہ سب جانتے ہیں کہ بہت بہت چیزیں دیکھی ہیں میں نے کہ اب بچہ ہے کیا جی یہ تو ملائی کے ساتھ ہی پرانٹھی کھا لے گا کیوں سب جی نہیں نہیں یہ والی سب جی یہ نہیں کھاتا کیوں نہیں کھاتا کیوں نہیں کھاتا اب ساری زندگی کی تو ملائی کے ساتھ پرانٹھا کھایا نہیں جا سکتا مطلب آئی ہاب نیور آفر ٹو مائی کٹس ایون ٹوڈی میں آج بھی نہیں دیتی میرے کو وہ کونسپٹ بہت بڑا برا لگتا ہے کہ ملائی کھانے کے اور سو طریقے ہیں اور پرانٹھا دال سبجی کھا سکتے ہو اور جو نیوٹریشنل لیول دال سبجی کا ہے وہ تو شاید ملائی کا ہوگا بھی نہیں تو یہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آپ اپنے بچوں کو ضرور کیونکہ جب تک آپ اس پرابلم میں جاؤ گے نہیں آپ کو پتا نہیں چلے گا کہ یہ چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں اور بھگوان سے آپ یہی دعا مانگے کہ کبھی آپ کو اس پرابلم میں جانا نہ پڑے کیونکہ جب وہاں ہم اس پرابلم میں پہنچ جاتے نا پھر دماغ کام کرنا بند کر دیتا پھر آپ کے پاس نہ تو ٹائم ہوتا ہے خود سمجھنے کا نہ ٹائم ہوتا ہے بچے کو سمجھانے کا تو آگر آپ کے گھر پر ٹینیجرز ہیں پیس آپ ان کو تھوڑا رسپونسیبل بنائی I have seen ٹینیجرز دیکھتی ہوں فاملی میں بھی کئی بچے ہیں فرنڈس سے بھی سنتی ہوں کہ بچے ہیں مطلب اٹھارہ اٹھارہ 20-20 سال کے بچے ہیں جی میں ابھی اس کو دوپیر کے بارہ بجے ہوتے ہیں کیا ہے میں ابھی اس کو بریک فرسٹ دے رہی ہوں یہ بارہ بجے تو لنچ کا ٹائم ہوتا ہے بریک فرسٹ کا تو نہیں ہوتا مطلب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ پورا سال لوگ ڈاؤن سنس فیبروری 23rd فیبروری 23rd فیبروری 2020 was the last day my son went to school and today I think it's 13th of December okay it's 12th or 13th now today it's 12th December nearly 10 months ہو گئے ہیں بچے گھر پہ ہیں میں نے پورے 10 months میں میرا بیٹا شاید صبح 6 بجے اٹھ جاتا ہے 6 بجے سے شاید 5 منٹ اوپر میں نے اسے سونے نہیں دیا reason صرف ایک ہے اب تو آپ گھر پہ ہو 10 بجے تک سو جاؤ گے اگلے سال سکول کھولیں گے تو کس ٹائم پہ اٹھ کے آپ سکول جاؤ گے کئیوں کو لگتا ہے کیا ہے چھٹیاں ہیں گھر پہ میں نہیں سونے دیتی آپ چھے بجے اٹھو اپنا مطلب I haven't strict protocol in my house strict کہتے ہیں ہمارا discipline ہے 19 سال میری شادی کو ہو گئے 19 سال سے ہم یہ discipline morning 8 8 30 breakfast دوپہر میں ایک ڈیڑھ بجے لنچ شام کو ساڑھے چھے ساتھ بجے ڈینر یہ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ یہ چیزیں بچوں کو سکھا دیتے ہو تو دیکھیں life آپ کی بھی ایزی ہے آپ کے بچوں کی بھی ایزی ہے تو میں یہی request کروں گی کہ کسی نے جب کوئی problem آ جاتی ہے کسی نے آپ کے بچے کو سنبھال لینے نہیں آنا کسی نے اس کے لیے کچھ نہیں کرنا تو better ہے آپ اپنے بچوں کو خود prepare کریں باقی کہتے ہیں نا جب وہ mature ہو جائیں گے وہ اپنے پیاروں پہ کھڑے ہو جائیں گے یقین مانیے وہ اپنی زندگی بہت اچھے طریقے سے enjoy کریں گے اگر ہم نے انہیں ابھی بہت زیادہ lenient کے life کو enjoy کرنے دے دیا تو شاید آگے چل کے وہ بہت ساری تکلیفوں میں first ہے تو اگر ہم parents ہیں تو ہماری responsibility بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ہر front کے لیے prepare کریں ٹھیک ہے تو میں آپ سبھی سے یہی request کروں گی کہ اپنے بچوں کی پڑھائی کے علاوہ آپ ان چیزوں پہ بھی ضرور دھیان دے اور آج کے اس vlog کے ساتھ ایک اور vlog recipe ایک recipe والا vlog sorry میں upload کر رہی ہوں اس کا link میں description box میں دے دوں گی وہ winters کے حساب سے بہت ہی ہے کہ healthy اور yummy recipe ہے تو میں امید کروں گی کہ آپ کو وہ بھی پسند آئے گی اور please جب بھی بھی آپ میرا vlog دیکھتے ہیں تو please آپ channel کو subscribe ضرور کر لیں اگر اپنے channel کو subscribe کر لیا ہے تو please آپ میرے vlog کو ضرور شیئر کریں میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے suggestions اور opinions بھی comment box میں ضرور drop کریں گے تو ملتے ہیں اپنے next vlog میں آپ سے بہت جلدی تک تک کے لیے اپنا دھیان رکھئے اپنے بچوں کا بہت دھیان رکھئے thank you so much